تو یہ شرف پاکستان کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ کے اوراق پر ایک ایسا نقش ہے کہ جسے آنے والا مستقبل کبھی بھی ماہن نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے اور خطم نبوت کہ عقیدے کی حفاظت بھی اللہ نے ہی کرنی ہے ہم تو ایک سبب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لئے چنا ہے تو ہمارے لئے اس سے بڑی خوشبختی اور نہیں ہو سکتے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اللہ اس پر قادر تھا اور ہے کہ ہمیں فاسق فاجر کے گروہوں میں جا کر بٹھا دے ہمیں ڈاکوں اور گھنڈوں کے گروہ میں جا کر بٹھا دے لیکن اللہ نے ہمیں علماء کا ماحول دیا ہے دینداروں کا ماحول دیا ہے اہل علم کا ماحول دیا ہے اور روحانی طور پر ایک خوشبودار اور خوشگوار ماحول دیا ہے اللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس ماحول سے وابستہ رکھے میرے محترم دوستو جس وطن عزیز کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا تھا اور جس نعرے کی اساس پر پورے برسغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی سات دہائیاں اس ملک کے گزر چکی ہیں پون صدی کے قریب ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی اسلام کے نام لیوہ مضطرف ہے ہمیں اس وقت بھی اسلام کے بارے میں تشویش ہے یہ ملک اگر اسلام کے نام پر بنا تھا تو پھر یہاں پر اسلام کو محفوظ ہونا چاہیے تھا پھر اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اسلام کے حفاظت کی جنگ لڑیں یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام کے حفاظت کرے لیکن ریاست تو اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ تو مغرب کی غلامی میں ڈوبا ہوا ہے مغربی تحزیم مغربی فکر مغربی سوچ ان کے اوپر مسلط ہے اور ہم نے مشہوروں میں ایک بات پر ان کی ساری سوچ مرکوز ہوتی ہے کہ ہم کونسی ایسی بات کریں اور کونسا ایسا کام کریں کہ جس سے مغرب ہم سے راضی ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے کب ہمیں وہ منزل ملے گی کب ہمیں وہ اتمنان ملے گا یہاں تو اگر علماء سیاست سے وابستہ رہتے ہیں تو بار بار انہیں احساس دلائے جاتا ہے کہ آپ تو شریف لوگ ہیں آپ کیوں سیاست کرتے ہیں مغربی صاحب اس سیاست تو آپ کا کام نہیں ہے تو پھر جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں تو کم از کم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بدماش ہیں ان کے ہاں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے سیاست کرتے ہیں لیکن میرا عقیدہ و ایمان ہے کہ جو شخص اسلام کی نظام سیاست کا انکار کرتا ہے وہ اليوم اکملت لکم دینکم کا انکار کر رہا ہے دین اسلام انبیاء سے ہوتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے اور اللہ تعالی نے اس نظام کو نعمت سے تعبیر کیا اور اس طرح نعمت تمام کر دی ہمارے روح تو پھر کیا سیاست انبیاء کا وظیفہ نہیں رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کل ماہ لک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد بن اسرائیل کی انبیاء سیاست کیا کرتے تھے یعنی ان کی مملکتی اور اجتماعی نظام کی تدبیر اور اس کا انتظام و انسرام کیا کرتے تھے ایک جاتا تھا دوسرا وہ اس ذمہ داری کو سنبھالتا تھا اور اب یہ ذمہ داری میری ہے اور ولا نبی عبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ماہ حلق نبی خلفہ آخر اس کی زیل میں فرمایا ولا نبی عبادی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو ختم نبوت تو سیاست کے زیل میں ذکر کیا ہے اور آپ علماء کرام ہمیں کہتے ہیں یہ غیر سیاسی موضوع ہے یہ سیاست سے بالاتر عنوان ہے میں کہتا ہوں ختم نبوت ہی تو ہماری سیاست کی آثار اگر علماء کرام سیاست سے لا تعلق ہو جائیں کمروں اور حجروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لیں تو پھر دین ایک نامکمل صورت میں امت سے امت کی طرف منتقل ہوگا ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوگا اس کو مکمل بنائیں اور علماء کرام ذرا اپنے اندر ہمت پیدا کریں میں ایک دفعہ دیرہ اسماعیل خان میں ہمارے مخدوم حضرت مورانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے وہاں حضرت شیخ الہند سے منار تھا اور اس سے انہوں نے خطاب کیا اور اس اجتماع میں انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علماء محراب میں بیٹھ کر اور حجرے میں بیٹھ کر دین کی اس خدمت کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں وہ دین کے خادم نہیں وہ دین کے دامن پر بدنما تا رہے ہیں حضرت شیخ الہند کے نام لیواؤ میں نہیں کہہ رہا ان کے گھر کا بندہ کہہ رہا ہے شہد شاہد من اہلی کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار تو قادیانی کر رہا ہے اسلام سے بغاوت تو قادیانی کر رہا ہے اگر یہ خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے تو پھر امریکہ اس کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے پھر یورپ کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارے حکمران کیوں سپورٹ کر رہے ہیں قادیانیت کو سپورٹ کرنا اگر اس سے امریکہ کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے یورپ کی سیاست کا تعلق نہیں ہے تو پھر تو ہم بھی کہیں کہ ہاں واقعی ہمارا پھر اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد اور مغرب کے مفادات اور انگریس کے مفادات اور اس کے لیے استعمال ہوتا رہا تو پھر حکمرانوں کے مفادات کے لیے ایسے فرقوں کا استعمال ہونا اور ظالم قوتوں کے اور مستعمر قوتوں کے لیے جو قوت استعمال ہوتی ہے پھر اس کا مقابلہ کرنا اس کو بھی پھر اس طرح کی سیاست نہ کہا جائے تم تو امریکہ کے لیے استعمال ہو تم تو انگریس کا خودکاشتہ پودا ہو تمہیں تو پورا یورپ سپورٹ کرے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور ہم کہیں کہ جی اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے بڑا ظلم ہے علماء کرام طرح میری باتوں کو تھوڑا سا بیٹھ کر اس پر نظر اتھانی کریں غور کریں اس بات پر میں جلسوں میں ایک روایت ہی تقریل کرنے کے لیے نہیں آیا کرتا نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں نہ مجھے وہ طریقے آتے ہیں جو روایتی طریقے ہیں مقررین کے اور خطیبوں کے میں ایک مشن رکھتا ہوں میں ایک نصب العین رکھتا ہوں میں اپنے نصب العین کی طرف آپ کو بلاتا ہوں میں اسلام کی جامعیت اس کی ہمگیریت اور اس کی آفاقیت کی طرف آپ کو بلاتا ہوں آئیں ہم اس مقصد کے لیے ایک ہو جائے ہمارے آج کے حکمرانوں کو جس راستے سے ہمارے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا گیا یہ مفت میں نہیں تھا یہ ایک ایجنڈے کے ساتھ تھا اس ایجنڈے میں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینا اس ایجنڈے میں انصداد توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنا توہین رسالت کے مرتقب لوگوں کو جیلوں سے نکال کر آزاد کرنا اور آج بھی تحریری طور پر مغرب کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں ان کی رپورٹس آتی ہیں وہ سب یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا اب تک حکمران ایسا کیوں نہیں کر پائے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے الحمدللہ ہم نے کرنے نہیں دیا ان کو اس میدان میں شکست دیا ہے ناوے تکمیر ناوے تکمیر تائجاری ختم نبو ہے اور میں آج بھی اپنے حکمرانوں کو اس اجتماع سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ جو عظائم تمہارے اندر موجود ہیں واپس ہو جاؤ ورنہ پھر انتہائی زلیل اور ناکام انجام کا انتظار کرنا یہ باتیں کر چکے ہیں جتنا ان کے بس میں تھا وہ کر چکے ہیں قد بدت البغضاغ من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر ہم تمہارے عظائم کو جانتے ہیں شاید کسی مدرسے کے حجرے میں پڑھانے والے مدرس نہ جانتا ہو شاید کسی محراب میں محصور ایک مولوی صاحب نہ جانتا ہو لیکن ہم میدان کے لوگ ہیں اور اسی سیاست کی غلام گردشوں میں چالیس سال آوارہ گردی کرتے کرتے گزر گئی ہے ہم جانتے ہیں تمہارے عظائم کیا ہیں اور تم کیا سوچتے ہو لیکن ہم پرعظم ہیں اور انشاءاللہ دین اسلام اور پاکستان کے آئین کے اسلامی دفعات اور ختم نبوت کے عقیدے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آج کا یہ جلسہ عظم کرتا ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے جان دینا پڑے تو اس سے بدلیر نہیں کریں انشاءاللہ میرے محترم دوستوں پاکستان میں آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں سیکلر کہتے ہیں اور ہم اپنے الفاظ میں ان کو مذہب بیزار کہتے ہیں یہ طبقہ پاکستان کے خلاف بولے یہ طبقہ پاک فوش کے خلاف بولے یہ طبقہ پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں دے تب بھی وہ محفوظ ہیں اور اگر کوئی مذہبی تنظیم اس ملک میں اللہ کے دین کی بات کرتا ہے اسے کلادم ترا دیا جاتا ہے اسے دہشتگرد کہ دیا جاتا ہے آج کل بھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ امتیاز کیوں ہے مطالبہ جائز بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے مطالبے کے لئے مظاہرہ کرنا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کونسا جرم ہے کہ آپ ان کو غدار بھی کہیں آپ ان کو دہشتگرد بھی کہیں آپ ان پر گولیاں بھی چلائیں یہ کونسا ہے انصاف کا راستہ ہے تو انصاف والوں پھر یہ انصاف کی تحریک نہیں ہے آپ کے روئیوں سے انصاف تحریک نظر آتا ہے مجلس تحفظ ختم نبوت مجلس تحفظ ختم نبوت اس محاص پر جو کام کر رہی ہے ہم انشاءاللہ اس محاص پر ان کے سپاہی کی طرح کام کریں اور اس ملک کو ایک مضبوط اور مستحکم ہم اسلامی ملکت بنانے کی تحریک کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ اربوس ایسا آپ ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم سب ایک صف ہیں اور ایک محاص پر ہم نے لڑنا ہے اور حکمرانوں کو اتنا بتا دیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے اور جب ہم اپنی تاریخ کا مطالع کرتے ہیں تو الحمدللہ ثمہ الحمدللہ آج اپنے تک بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تاریخ پر اور ہمارے اکابر و اصلاف کے قریب سے بھی خوف نہیں گزرا اور ہم بھی الحمدللہ اپنے اندر کوئی خوف محسوس نہیں کرتے ہیں اور پھر اور پھر حکمران بھی آج جیسے ایسے حکمران سے بھی آدمیں ڈرتا ہے ان کے شکلیں ذرا دیکھو یہ ڈرنے والی ہیں اس سے ہمیں تو یہ مکھی کے پر کے برابر بھی نظر نہیں آتا تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ اس محاصل پر آگے بڑھیں گے اور اپنے عقائد کا تحفظ کرنا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اس کے لئے آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں آپ کی تاریخ آپ کے لئے خود ایک سا وقت ہے آپ کی ماضی کی تاریخ وہ آپ کے مستقبل کے روشنی ہے اسی میں ہم نے اپنے مستقبل کو طے کرنا ہے اللہ تعالی ہمارے دین کا حافظ اور محافظ ہو اور رب العزت ہمیں اس راستے میں خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے دین کا حافظ